ایکس باکس سے بات کرتے ہیں بھائی ہلو ہاں جی کیا حال ہے کیسے آپ میں ٹھیک ہوں اچھا جی ہاں کیا بات کریں گے جی آپ سے میری قریب دو تین مہنے پہلے بات ہوئی تھی مہنے پہلے مہنے پہلے مہنے پہلے مہنے پہلے مہنے پہلے مہنے پہلے میری بندی یہاں لندن سے نکل گی ہندوستان مہنے پہلے مہنے پہلے کی ایسے چیز پہ حچک کریں گے zone Ps 5 مہنے پہلے مہنے پہلے میری کریں گے جی سوڑے ڈیانوں پہلے اللہ پہلے مہنے پہلے مہنے پہلے ہندوٹ نہیں میں نہیں کر سکتا مطلب اتنا سب سننے کے بعد میں کیسے کر سکتا ہوں میں کیسے کر سکتا ہوں میں جب ان چیزوں پر عملی نہیں کر سکتا آگے چل کے تو میں کیا کروں گا پھر وہ اور میں نے مطلب کوشش کی بٹ مجھے یہ سواج میں نہیں آتا اس کو ایک اچھی میرے ساتھ ایک اچھی جندگی سکتی تھی سب کچھ کر سکتی تھی یہ 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 سٹاکھوم سنڈروم کہاں سے آرتا ہے وہاں عورتوں کے مسلم عورتوں کے پاس جبکہ ان کے لئے تو کوئی جیدہ ان کے لئے جگہ ہی نہیں ہے ان کے ریلیجن میں کچھ زیادہ جگہ ہی میں ریلیجن کی بات ہی نہیں کرتا پہلی بات تو بٹ وہاں پہ تو بلکل بھی حق نہیں ہے پھر بھی وہ چھوڑ کے چلی گئے اور مطلب آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کی بندی ہوتی تو چھوڑ کے جاتی آپ کی بندی نہیں چھوڑے جی آپ آپ میرا state of mind نہیں سمجھ رہے ہیں مطلب مجھے کتنا betrayed فیل ہوتا ہے کی آنا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بندی تھی نہیں وہ چھوڑے نا بس چلی گئے اچھا ہوا تو یہ اور ڈونے اپنی بندی ڈونے آپ آپ نہیں سمجھیں گے گالے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ اس چیز کا problem نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلی مجھے اس چیز کا آج کی ڈیٹ میں problem ہے کہ یہ مسلم عورتوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ کتنی problem وہ ہندووں کو بھی نہیں آتا وہ christian کو بھی نہیں آتا کسی کو نہیں آتا بھائی بندوں کو بھی نہیں نہیں آتا اور صرف عورتوں بھی بات نہیں ہے سب کو نہیں آتا جو dogmatic ہوتا اسے سمجھ نہیں ہے but dogmatic situation میں نے مطلب اور community's میں اتنی زیادہ نہیں دیکھی ہے میں وہی بولا نہیں نہیں کیوں نہیں دیکھییا کیوں نہیں دیکھییا آپ کو کس نے کہا نہیں دیکھی میں نے یہ نہیں بولا کی cases نہیں ہوں گے بالکل ہوں گے but یہاں پہ تو accept بھرے پڑے case کوئی آنا ہی نہیں چاہتا کوئی کسی کا ہاتھ ہی نہیں تھامنا چاہتا نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہوئی اور اس کی اپنی مرضی آپ کسی کو زبردستی سمجھا نہیں سکتے اگر کوئی خود سمجھ جائے سمجھ نہ جو آنا سمجھ آنا that is a voluntary ورنہ بندے کو سمجھ نہیں آئی ہے ٹھیک ہے جو انسان نہیں سمجھ سکتا اس کو آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ہے آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ جتنی ازاد ہے اگر وہ اگر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی آپ سے شادی نہیں کرے گی جب تاکہ آپ اسلام نہیں قبول کرتے گی that's her choice آپ بھی آپ اگر آپ دیکھیں آپ کی choice کی I'm respect کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے مسلمان نہیں ہوئے ہاں اگر آپ نے اس کو اس نے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے non muslim ہوتے ہوئے قبول نہیں کیا that's still her choice ہم اس سے کچھ کیا نہیں سکتا ڈالے بھائی choice کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں choices آپ کیسے لیتے choices ایسی نہیں ہوتی نا کی ہم کوئی ایسی choice کی بات کر رہے ہیں جو گھٹر میں گر جانے والی choice ہے نہیں تو گھٹر میں گر جانے والی choice کیسے ہے کوئی کوئی گھٹر میں گر جانے والی choice نہیں ہے اس کی مرضی بھائی اس نے اس نے نہیں کی آپ سے شادی تو کیا فرق پڑتا ہے آپ سمجھ نہیں ہے وہاں جا کے وہاں جا کے برکے پہ رہنا اور یہ سب کرنا یہ آپ کو لگتا ہے کوئی بات نہیں اگر وہ اپنی اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو مجھے کیا پرابلم ہے اس کی مرضی ہے نا بھائی وہ ایک individual ہے وہ ایک انسان ہے اس کے پاس بھی اتنا دماغ ہے جتنا آپ کے پاس ہے پھر اس کو جو چیز دیکھیں کوئی انسان اپنے conscious کو مار کے کوئی نہیں لے سکتا کسی سے اگر اس کا conscious یہ کہتا ہے کہ اسے ایک مسلمان سے شادی کرنی ہے کیونکہ وہ اسلام پر یقین رکھتی ہے تو what's wrong with that nothing wrong with that اگر اس کی جواب پر ہندو لڑکی ہوتی کچھ ایسی چیزوں پر یہ غلط کیسے ہیں نہیں غلط کیسے ہیں دھرم کا کوئی 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 یار یہ دیکھیں آپ ایک ایثیست ہوتے ہوئے وہ غلطی کیوں کر رہے ہیں سیمپل سی بات ہے کہ بھائی مین چیز یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے تو well and good اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ اس کے اوپر پریشان کیوں ہو رہے ہیں it doesn't matter it does i think it doesn't matter مطلب جب آپ اگر اس کی جگہ کوئی ہے اس کی جگہ کوئی آپ مسلمان ہوتے ہیں اور ہندو لڑکی ہوتی تو تب بھی آپ کو اتنا اعتراض ہوتا مجھے لگتا ہے شاید پھر اتنا نہ ہوتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مجھے مطلب دیکھیں اعتراض ہی بات نہیں ہے اگر مجھے کوئی یہ بھی بولے کہ آپ کو جا کے پوجا ہی کرنی ہے تو بھی میں نہیں کرو گا کیونکہ میرا اس پر بلید نہیں ہے ایسا نہیں ہے جس کا بلیف ہے وہ اس کا پرسنل فریڈم ہے بس میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں but یہی تو آپ کا مطلب اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کا بھی تو یہی لوجیک ہے نا کہ یہ پرسنل بلیف کے بطلب اگینسٹ ہی تو آپ کام کر رہے نا کہ یہ چیزیں اگزیسٹ نہیں کر رہتی اگر میں یہ سمجھ تو آپ اس کے پاس کسی کو چوائس دے دیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہا آپ بہت جذباتی ہو کے سوچ رہے ہو سمپل سی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم میں جب تک سمجھ نہیں آئی تو تب تک کوئی ڈیسیزن لو میں تو کسی کو کہتا ہی نہیں ہو کہ یہ سمجھنا باتوں کو ایک والنٹیری چیز ہے آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس میں اس کا قصور کیسے ہو گیا ہو سکتا ہے اس کا دماغ اتنا کام نہ کرتا ہو ہو سکتا ہے اس کی انڈاکرینیشن ایسی ہو ہو سکتا ہے اسے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی فیملی کو نہ چھوڑنا چاہتی آپ تو اپنی فیملی سے آپ سے زیادہ پیار کرتی ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے اور آپ اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں کیا بولیں گے پھر چندہ یہ سٹاک ہوم سنڈروم نہیں ہے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کوئی ڈیسیجن لینا سٹاک ہوم سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے ہوا کر لیا آپ کو اس نے پھر بہت زیادہ وہ کیا مطلب ٹورچر کیا اور اس کے بعد بھی آپ اس کو ہی اچھا سمجھ رہے ایران میں جو ایک دو طریقے کے آپ اپنی نہیں نہیں آپ اتنے باعث ہو کے بات کر رہے اپنی پرسنل لائف کے پرابلم کو انٹرنیشنل پولٹک سے جو ہے وہ ایک ہجاب کی بات کر لے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ آپریشن کا سنڈروم نہیں ہے وہ اسٹاک ہوم سنڈروم نہیں ہے ایک طریقے کا یار اس کو میں ایدھر کونیکٹی نہیں کر رہا آپ کی سیچویشن سے آپ کا ایک پرسنل پرابلم ہے آپ ایک باتا نہیں ریورس لاب جہا آدمے کی بات کر رہے اور اب آپ اس کو چاہ رہے ہو کہ میں آپ سے اگری کروں میں آپ کی بات سے اگری کروں میرے لیے اس لڑکی کی چوئس ریسپیکٹیبل ہے اور اگر اس نے آپ کو نہیں کیا تو آپ اپنی زندگی پر بھی دیکھیں گے شاید آپ میں صرف یہی مسئلہ نہ ہو آپ صرف یہی دیکھ رہے ہو کہ اس نے آپ کو مذہب کی بات سے چھوڑا ہو سکتا وجہ کوئی اور ہو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ میں اور کیا پرابلم ہوگا اگر مجھے کسی لڑکی نے ریجیکٹ کیا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسی ایس کیا ہوں ضروری نہیں ہے یہ بات ہو سکتا ہے کوئی اور بھی باتیں ہو کیا انسان صرف ایک بات پر ریجیکٹ کرتا ہے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں جب ریجیکٹ کرتا ہے ریجیکشن اگر آپ کو فیس ہو رہی ہے میں آپ کو بیٹر تھوڑی سی بات کروں گا تو یار تھوڑے سی سٹرونگ بنے نا کیا ہو گیا ہوتی ہے زندگی میں ریجیکشن اس سے کیا فرق پر ہو اگر آپ کو کسی ہندو لڑکی نے چھوڑا ہوتا تو شاید آپ کو اتنا فیل نہ ہو رہا ہوتا نہیں نہیں بیسا نہیں ہے جو سیمپل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی چاہے بھرکہ پہنتی ہے چاہے پردہ کرتی ہے چاہے جو بھی کرتی ہے بھائی وہ ہیومن بیئنگ ہے چوئیس اگر اس نے آپ کو ریجیکٹ کیا اس ہر چوئیس ہمیں اس کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیسے چھوڑ دیا آپ کہہ رہے جو لوگ سبجوگیٹیٹ ہے جو لوگ آلیڈی سٹاک ہوم سنڈروم کے شکار ہے یہ آپ بھائی سائکولوجسٹ ہو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کر رہے ہوگے وہ سٹاک ہوم سنڈروم کے شکار نہیں تو پھر آپ کا پورا مومنٹ ہی کس چیز کے خلاف ہے نا میرا مومنٹ تو اس چیز کے خلاف ہے ہی نہیں ہے نا یہی تو دوگمہ ہے نا سوسائیٹی کا تو یہی دوگمہ ہے نا کہ لوگوں کو جنگی رو باندھی رکھو بھائی میرے نہیں نہیں بھائی میرے آپ کی آپ کے ہندوئزم نے بھی پوری سوسائیٹی کو اس حساب سے سٹاک ہوم سنڈروم میں ڈال دیا ہاں تو ہے میں بولتا ہر دھر میں سارے دھرمی ایک جیسے ہے مگر ایک بات یہ ہے کہ آپ مجھے کافی پھر اب مجھے سخت ورڈ یوز کرنے پڑ رہے ہیں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایگو کو بہت پہنچتی ہے جب کوئی عورت ان کو آگے سے نام بولی تو اپنے آپ کو اس کٹیگری میں ناڈلوائیں اپنی باتوں کو ری تھنک کریں سمجھ گئے عورت کی چوئس اس کو آپ نے چھوڑ دیا آپ آگے نای 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 بھائی چھوڑ دو یار چھوڑ دو بھائی سمپل سی بات ہا بالکل ایک مساجنسٹ کی طرح ایک کر رہے ہو بھائی سمپل بات ہے نا اس کی مرضی اس نے چھوڑ دیا آپ کو گروہ آپ یار کیا ہوگے بڑے ہو جو نا بچے نہ بنو نا کیا پندرہ سال کی ہو اسلام میں کنورٹ ہونے کے لیے اس کے بعد چھوڑ دینا آپ بولتے ہو کی یا مطلب وجہ کچھ اور ہوگی آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں یار آپ نے پی ہو ہوا کچھ حسن ہے یا نہیں 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 مجھے لگ رہا پی ہو ہوا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ تین مہینے کی محلت دے کے آپ کسی کو بول دو کی یا آپ یہ کرو اتروائیس یہ کرو یس اور نو تو آپ اس کو چوئس بول دے نہیں پھر میں نے آپ کو کہایا کہ جب آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ مسلمان ہو آپ نے نہیں اسلام قبول کیا تو ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کیا اور اگر اس نے تو ٹھیک کیا نا آپ نے آپ کو ایسی بندی سے شادی نہیں کرنی چاہی کیوں کر رہے ہو سبردستی کس بات کے دوسری بات ہے کہ کسی کاؤنسلر کے پاس جاؤ بھائی جا کے کاؤنسلنگ کر رہے سمجھ گئے ہیں بات آپ اس بات کے get over it یہ break up ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار ہوتے ہیں break up زندگی میں ہر ایک کیوں ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں انسان تب تک مچور ہی نہیں ہوتا جب تک اس کا break up نہیں ہوتا ٹھیک اور جنوں کے نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی مچور نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ بات کو سمجھیں اتنا پرسنل نہ لیں اس چیز کو سو لڑکیاں اور مل جائیں گی یار کیا ہویا اب اچھے ہو کماتے ہو اچھے ہو صحیح ہو اچھے ریسپیکٹ دے سکتے ہو کسی لڑکی کو تو مل جائیں گی کیا پرابل ٹھیک ہے روح کہہ رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے سب کر گئے ہو بھائی تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ مہرے سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک خاتون اگر حجاب کرتی ہے تو کیا زبردستی اس کے ساتھ سے اتروایا جا سکتا ہے نہیں اتروایا جا سکتا کیوں نہیں اتروایا جا سکتا چوئس اس کی ایک بات ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے یہ ابھی ہم تھوڑی در پہلے آتما کی بات کر رہے تھے یار یہ دماغ ہے اس کا کنونس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنونس ہو گیا ہے اگر آپ یہ کنونس نہیں ہوا تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی اب جو ہے میں سمپل سی بات ہے وہ زبردستی ہوتی ہے نا ایک آدمی آئے اپنی بیوی کو کہہ کہ جی چلو یہ کام کرو ٹھیک ہے اور وہ کرنا نہیں چاہ رہی اور بس ویسے ہی اس کا دل رکھنے کے لیے یا اس کے ساتھ اگری کرنے کے لیے یا ڈار کے اس سے وہ کر دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کانشنس کلیر ہے یہ بھی ایک ٹاکٹر اگر ایک لڑکی اس بات میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس نے اسلام چھوڑنا ہے یا مسلمان ہوتے ہوئے کسی نون مسلم سے شادی کرنی ہے ٹھیک ہے تو بھائی اگر وہ نہیں یہ فیصلہ کر پا رہی اور وہ ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تو what's wrong with that کچھ غلط نہیں ہے میرے بھائی یہ اس کی choice ہے کیسے ایک مرد کی choice ہے ویسے ہی ایک عورت کی choice ہے ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مرد اپنی choice کرتا ہے تو ہم اس کی respect کر لکھتے ہیں ہم اس کی منمانی کو مانتے ہیں جب عورت کرے نا تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے case کے لیے میرے پاس دل توڑنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دل اگر ٹوٹ جائے نا تو انسان جب جڑتا ہے نا پھر وہ زیادہ strong ہوتا ہے تو میرا اس بھائی کے لیے یہی مشور ہے کہ بھائی اگر آپ کو ایسا خوش face ہو بھی رہا ہے تو یار کیا ہوا اب لڑکی کی شادی ہوگی یا نکلو آگے جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں personal story آئی ہے میرا ایک دوست تھا ٹھیک ہے اس کی شادی ہوئی بہت بہت اچھا انتہائی شریف انتہائی زبردست qualified intelligent اچھے پیسے کماتا تھا بہت اچھے پیسے ideal اچھے پیسے تو کیا ہوا کہ اس کی ماں نے اپنے خاندان میں اس کی قردی شادی یتیم لڑکی کے ساتھ اب اس لڑکی کی کا جو تھا وہ already کسی کے ساتھ اس کی understanding اب شادی ہو گئی ہے وہ لڑکی اس کے ساتھ خوش ہی نہیں اب یہ پریشان سارا چھے مینے سال ایسے ہی چلتا رہا اور ظاہری بات ہے کہ وہ جوب میں اپنی بھیجی رہتا تھا اس سے نہیں پتا کہ بیگم کا کیا چکر چال لے آخر کار کیا ہوا پھر اس غریب کو سمجھ آگی اس بات کی کہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیر ہے اور پھر اس نے اپنی بیوی کو کنفرنٹ کیا وہ مان گئی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی سی اس کی شادی زبردستی کار دی گئی اچھا اب دھوم دام سے شادی خرچہ آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا میں کتنی مشکل سے لوگ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں اس بندے نے شاید شاید تیس لاکھ روپیہ آپ پاکستانی آج سے سات آٹھ سال پہلے اپنی شادی پہ لگایا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اب وہ پریشان تو ایک دن اس نے اپنی ساری بات مجھ سے کی مجھے کہتا کہ اب وہ مجھ سے طلاق مانگ رہے تو میں نے اس کی ساری بات سنی آخر پہ میں نے اس کو ایک بات سن جائی وہ اس کو طلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا پاکستان میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اور زبردستی طلاق دینا چاہے تو وہ نہیں دیتے ٹھیک ہے وہ کہتا ٹھیک ہے یہ کھلا لے گی میں اسے دارت میں کہوں گا اس کی زندگی یہ ہوگی یہ بھی کسی سے شادی نہیں کرتے کیسے اس نے میری زندگی دبا دیتے پھر میں نے اسے بٹھایا میں نے اسے سمجھایا میں نے اسے کہا یار تو طلاق دے دے میں نے کہا یہ اٹکی وہ نہیں رہ گی اٹکہ تو رہ گی اور اس بندے نے کیا کیا اس نے واقعی پندرہ دن بعد اس کو طلاق دی اور پھر اسی بندے نے جب دوسری شادی کی میں اس شادی میں گیا تھا اور وہ دوست ہمارا بعد میں جب اس نے شادی کی بہت اچھی لڑکی سے اس نے شادی کی اور اس کے بعد اس کا جب میں پاکستان سے آیا تو اس تائم اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ بہت خوش تھا اور ایک دن اس نے مجھے اس بات کے اوپر شکریہ بھی میرا ادا کی یار اس نے کہا کہ یار تو نے مجھے سمجھایا تھا کہ چھوڑ دے اس کی تو میں نے چھوڑ دیا تھا آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں تو مین بات یہ ہے کہ آگے موو کرنا چاہئیے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا یا ہم نے کچھ کر دینا بریک اپس بندہ جتنی مردی جتنی جلدی بندہ ان کے اوپر سے گزر جے گا اتنی جلدی آپ دوبارہ زندگی آپ جتنی دیر اس پر کھڑے رہو گے اتنی دیر آپ بھلیل ہو تو اگر کسی نے آپ کا دل توڑ کے شادی کر لی تو کیا ہوا کچھ نہیں آگے چلو زندگی بہت بڑی ہے آگے چلیں اس سے آگے نکل پڑے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی پرابرم نہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن